کوئی سال کوئی مہینہ جو ہے وہ خوشی اور غم کے ساتھ منسلک ہو سکتا ہے اسلامی نکتہ نظر سے اللہ رب العالمین نے مسلمان کے ذہن کو فکر کو جس بنیاد پر استوار کیا وہ بنیاد توحید ہے اور توحید کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ ایک ہے میں نے اس کے علاوہ کسی کو نخالق مالک مسبب الاسباب رازق معز مزل میں نے نہیں ماننا اور اسی بات کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل کل من اندلہ کہ سب کچھ اللہ کے طرف سے ہوتا ہے مومن اور غیر مومن میں یہی ایک فرق ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کی عمر رب کی تقدیر رب کی مشیت رب کے ارادے کے تحت اپنی زندگی گزاروں گا کوئی خیر کوئی شر اللہ کے فیصلے کے بغیر نہیں ہوتی اور صورت انام میں اللہ تعالیٰ نے اسی مسئلے کی وضاعت فرمائی فرمایا کہ اگر تم کسی کو نقصان پہنچانا چاہو اور اللہ اس کو نقصان نہ پہنچانا چاہے تو تم نہیں پہنچا سکتے نقصان اور اگر اللہ کسی پر اپنا فضل کرنا چاہے تم سارے مل کر اگر اسے روکنا بھی چاہو تو نہیں روک سکتے اسلامی نقطے نظر سے کوئی ایسا وقت کوئی ایسا سال کوئی ایسا لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جسے کہا جائے کہ یہ نفع کا یہ نقصان کا وقت ہے یہ شر کا وقت ہے یہ نحوست کا وقت ہے اس میں خسارہ ہے ایسا کوئی وقت اسلامی نقطہ نظر سے نہیں ہے اسلام صاحب جب اسلامی نقطہ نظر سے کوئی ایسا وقت مقرر نہیں ہے کہ یہ دن یہ سال یہ مہینہ جو ہے وہ نحوست کے ساتھ یا کسی شر کے ساتھ یا کسی غم کے ساتھ منسلک ہے تو پھر یہ ماہ سفر کے حوالے سے ہم تک اس طرح کے باتیں کیوں پہنچ رہی ہیں یا کیوں پہنچتی رہی ہیں کہ ماہ سفر جو ہے یہ نحوست والا مہینہ ہے جب آپ کا ذہن اس بنیادی عقیدے کو سمجھ لے گا کہ میرے اللہ نے سب کچھ کرنا ہے اور اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا تو پھر آپ کا ذہن سے یہ بات محف ہو جائے گی کہ مجھے فلان وقت میں فیدہ ہو سکتا ہے اور فلان وقت میرے لئے نقصان کا وقت ہے اس لیے کہ کچھ لوگ غروب اور طلوع خضاں اور بہار گرمی اور سردی رات اور دن اس حوالے سے نفع اور نقصان کے فیصلے کرنے کے عادی تھے اور اسلام سے پہلے جو بازشاہ گزرے وہ نجومے سے پوچھا کرتے تھے کہ اس وقت ستارے کہاں پر ہیں اس کام کو آج کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یا آج دن کون سا ہے وقت کون سا ہے وہ ساری انہی باتوں میں پڑے رہتے تھے تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو ان ساری تصورات سے باہر نکال دیا کہ اللہ پر نظر رکھو اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا رہی بات کہ سفر کے حوالے سے کہ ایسا کیوں ہے تو آپ کو اس کے معنی پر تھوڑا سا غور کرنا ہوگا سفر کا معنی ہوتا ہے خالی ہونا کیونکہ سفر سے پہلے جو مہینہ ہے وہ محرم کا ہے اور اسلامی سال کا وہ پہلا مہینہ ہے اور سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے یہ محرم اور محرم سے پہلے دو مہینے ذلحج اور ذیکاد یہ تین مہینے حرمت والے مہینے ہیں اور اس سے پہلے ایک مہینہ رجب یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو حرمت والا مہینہ کہا حرمت والے مہینے کا کیا مطلب کہ آپ اس میں لڑ نہیں سکتے جنگ نہیں کر سکتے جنگ و جدال ختم لڑائی ختم یہ حرمت والا مہینہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں میں حرام کر دیا تھا جنگ اور جدال کو اب محرم کے ختم ہوتے ہی جب سفر آتا تو سفر کے مہینہ میں لوگ کیونکہ حج کر چکے ہوتے تھے عمرہ کر چکے ہوتے تھے تو لوگ پھر مکہ سے واپس چلے جاتے تھے اپنے گھروں کو تو مکہ سے جب لوگ واپس جاتے تھے تو مکہ خالی ہو جاتا تھا مکہ خالی ہونے سے ایک وہاں پر وہ رونک جو حج کی تھی وہ نہیں رہتی تھی اور جب تک لوگ وہاں رہتے تھے حاجی تو کھانا پینا خرید و فروخت حدیع تحائف یہ اہل مکہ کا بہت بڑا ایک معاشی ذریعہ تھا حاج کہ لوگ آتے تھے دور درازتے اور مکہ والوں کو حدیع اور تحفے دیتے تھے کہ یہ مسجد حرام کے متولی ہیں یہ بیت اللہ کے خادم ہیں یہ اللہ کے گھر میں رہنے والے لوگ ہیں تو ان کے جانے سے مکہ خالی ہو جاتا تھا ایک بات تو یہ اور دوسرا یہ کہ محرم تک جو ہے لڑائیں رکی رہتی تھی قتل اور جدال ختم رہتا تھا بس جو ہی محرم ختم ہوا اور حرمت والے مہینے مکمل ہوئے تو جو پرانی دشمنی ہوتی تھی وہ پھر شروع ہو جاتی تھی ایک لڑائی ایک جھگڑے ایک جنگ ایک جدال کا ایک محول پورے زور سے سرگرم ہو جاتا تھا کیونکہ پہلے دو مہینے تین مہینے وہ کیونکہ بیٹھے رہے اس مہینے کی وجہ سے کہ ہم آپس میں انتقام نہیں لے سکتے ایک دوسرے بدلہ نہیں لے سکتے قتل نہیں کر سکتے جنگ نہیں کر سکتے تو وہ ایک جو بندش ہوتی تھی وہ بندش جب ٹوٹتی تھی تو بڑی زوروں سے وہ پھر لڑائیوں پر آ جاتے تھے تو اس لئے وہ لوگ اس مہینے کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ مہینہ خالی ہے کیونکہ سفر کا معنی ہوتا ہے خالی کہ امن سے خالی برکت سے خالی رحمت سے خالی انائز سے خالی پھر ایک مہینے کی شدت کے لڑائیوں کے بعد پھر انسان کی فطرت ہے کہ وہ پھر اس سے پھر اگلے مہینوں میں پھر یہ لڑائی والی جو کیفیت ہوتی تھی اس میں کمی ہونا شروع ہو جاتی تھی تو اس لئے سفر کو وہ لوگ ایک منحوس مہینہ سمجھتے تھے کہ اس مہینے میں حرمت والا مہینے جب ختم ہوتے ہیں تو اس مہینے میں بہت زیادہ